السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تورید، زبور، انجیل اور قرآن یہ کتابیں کس پر نازل ہوئی تھیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تورید تورید جیسے کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ تورید کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے زبور کتاب دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے انجیل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور القرآن یعنی کی قرآن شریف ہمارے آقا نامدار مدینہ کے تارزدار احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یہ کتاب ہماری قرآن شریف قرآن جو کی بہت عظمت والی کتاب ہے اسے ہم چاہے جتنے بار پڑھنے ہر بار پڑھنے کا الگی ایک مزہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہم کو نیک راہ پر چلے کی توفیق اور افیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کا پابند بنا دیں قرآن اور نماز پڑھنے کا پابند بنا دیں اور پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد آپ کو پتہ ہوگا کہ پانچ چیزوں پر ہے اب وہ پانچ چیزیں کیا ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلا ہے نماز روزہ حج زقاط اور صدقہ یہ پانچ چیزیں ہیں جو ہر ایک مومن کو کرنا چاہیے یہ مطلب فرض ہے ایک مسلمان پر یہ اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں پر ہے تم کو یہ کرنا چاہیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ کو اور ہم کو نیک راہ پر چلائے اور تب تک کے لیے خدا حافظ